بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور کریمی اوریو آئس کریم یہ بہت ہی ایزی اور کوئک ریسیپی ہے آپ ایک دفعہ اسے بنا کر اور کھا کر دیکھیں آپ یقیناً مکڈانلڈ کی میک فلری اوریو آئس کریم کو بھول جائیں گے تو چلیں اپنا ٹائمز آئے کی بغیر اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے اوریو بسکٹس یہاں پر میں سیون ٹیکی پیکس لے رہی ہوں اور ایک ٹیکی پیک میں دو بسکٹس ہیں اس کا مطلب ہے اس ریسیپی میں ہمیں فورٹین بسکٹس چاہیے ہوں گے اوریو کے ہاف کپ اس میں ہم کنڈینسٹ میلک لیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا پیک لے رہے ہیں فول فیٹ کریم کا اور یہ ویپنگ کریم ہے آپ کسی بھی اچھی برینڈ کی کریم لے سکتے ہیں کنڈینسٹ میلک کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور اینڈ سکرین پر بھی دے دوں گی اب ہم کوکیز کو میش کر لیں گے جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے آپ کو آپ اس طرح سے ان کو میش کر لیں اسی طرح سے انڈینسٹ میلک بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ نے ڈیڑھ کپ دودھ لے کے اس میں آدھا کپ چینی شامل کرنی ہے اور اسے اتنا پکانا ہے کہ وہ ہاپ کپ رہ جائے گا بس اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور کسی بھی ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں آپ سارے بسکٹس کو ہم نے اس طرح سے میش کر لیا ہے ان کو آپ نے زیادہ پاودر فارم میں میش نہیں کرنا ہے بیٹر مشین کے بلیڈز کو اور باؤل کو ہم نے فریزر میں پندرہ منٹ رکھ کے آلریڈی تھنڈا کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک برف کا کٹورہ لیں گے اور اس کی اوپر باؤل کو رکھ دیں گے اس باؤل کو برف پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کریم کو بیٹ کریں گے اس باؤل کو تھنڈا ہی رہنا چاہیے یہاں پر ہم فول فیٹ کریم لیں گے جسے ہم نے فریزر میں رکھ کر اچھی طرح سے چل کر لیا ہے اگر یہ کریم تھنڈی نہیں ہوگی اچھی طرح سے تو یہ اچھی طرح سے بپ بھی نہیں ہوگی اب آپ نے بیٹر کی سپیڈ کو پہلے ایک پر رکھنا ہے پھر دو پر اس طرح ایک ایک دو دو منٹ کے بعد اس کی سپیڈ کو بڑھاتے جانا ہے اگر آپ نے سٹارٹ سے اس کی سپیڈ کو تیز رکھا تو یہ اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں سے مکھر نکلنا شروع ہو جائے گا یہاں پر میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی جب میں نے آپ کو انگریڈینٹس دکھائے تو اس میں نے آل پرس کریم آپ کو دکھائی تھی اسے میں نے بلکل اسی طرح سے بیٹ کیا جیسے میں اس ملک پیک کریم کو بیٹ کر رہی ہوں لیکن جیسے جیسے میں نے اسے بیٹ کیا اس نے اپنی کونٹیٹی کو بڑھایا نہیں بلکہ وہ کم ہوتی گئی اور انڈ پر اس نے مکھر نکالنا شروع کر دیا جب میں نے اس کی ایکسپاری ڈیٹ کو چیک کیا تو وہ ایکسپائر نہیں تھی لیکن ایکسپائر ہونے کے نزدیک تھی بلکہ ون منت کے بعد اس کی ایکسپاری ڈیٹ تھی اس لئے میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کریم لیں تو آپ چیک کیا کریں کہ اس کی ایکسپاری ڈیٹ نزدیک نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ فریش ہونی چاہیے تقریباً پانچ سے سات منٹ میں نے اسے سپیٹ بڑھاتے ہوئے مسلسل بیٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی کونٹیٹی سے بلکل ڈبل ہو چکی ہے اور اس میں سوفٹ پیک بنی شروع ہو گئی ہے اور ہمیں اسے تب تک ہی بیٹ کرنا تھا جب تک اس میں سوفٹ پیک ہو اب ہم اس میں چند کترے ونیلا ایسنس کے ڈالیں گے اور یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کنڈینسٹ ملک ڈالیں گے جو بلکل ڈھنڈا ہو چکا ہے اور اسے چند سیکنڈ کے لیے بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اس کریم کی سٹیف پیک ہمیں تب چاہیے ہوتی ہے جب ہم نے کیک کو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے سٹیف پیک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسے موو کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک ہی جگہ پر برقرار رہتی ہے اور سوفٹ پیک میں یہ ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس جگہ پر قائم رہتی ہے اس کے بعد دوبارہ فلیٹ ہو جاتی ہے اب ہم اس میں کوکیز ایڈ کریں گے جنہیں ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا آپ چاہیں تو کسی سپیچولا سے اسے مکس کر لیں یا مشین کو چند سیکنڈ کے لیے چلا کر اسے بھی اچھی طرح سے نکس کر لیں آج کل افتار ڈینر کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ تھنڈا اور میٹھا کھایا جائے تو آپ ایک دفعہ یہ آئسکریم بنا کر دیکھیں آپ بار بار اسے بنائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس بیٹر مشین نہیں ہے تو آپ کسی ہینڈ وکس سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اسے تب تک بیٹ کرنا پڑے گا ہم سلسل جب تک کہ اس کی کونٹیٹی ڈبل نہیں ہو جاتی اب ہم اسے کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں شفٹ کر دیں گے اور باکس کا ائر ٹائٹ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی آئسکریم میں کرسٹلز بن جائیں گے کرسٹلز کا مطلب یہ ہے کہ آئسکریم کریمی نہیں رہے گی بلکہ اس میں برف جمعی شروع ہو جائے گی یا اگر آپ کے پاس ائر ٹائٹ باکس نہیں ہے تو اسے کسی بھی طرح سے چاہے آپ فائل سے چاہے آپ شیٹ سے اچھی طرح سے اسے کور کریں اوپر سے تاکہ آئسکریم میں ہوا انٹر نہ ہو سکے آئسکریم کو تھوڑا سا گارنیش کرنے کے لیے مزید فکیز اس پر سپنکل کریں گے ہم توڑ کے اب یا تو آپ اس کو ویسے ہی کور کر دیں کیونکہ یہ باکس آلریڈی ائر ٹائٹ ہے یا پھر آپ کوئی سی بھی شیٹ لے لیں یا بیٹر پیپر لے لیں اور اسے اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے بلکل آئسکریم کے ساتھ اٹیچ کر دیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوا اس کے اندر انٹر نہ ہونے پائے اب باکس کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے اور اسے ساتھ سے آٹھ ٹھینٹے کے لیے فریز کر دیں گے یا تو آپ اسے اوور نائٹ رہنے دیں فریزر میں آپ ریکھ سکتے ہیں جب ہم اسے کھولیں گے تو یہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی تیسٹی فارمی ہمارے سامنے آئے گی آپ کے موں میں یقینا پانی آ رہا ہوگا بچوں کو تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب ہم اسے مزید گار ریش کے لیے اوریو بسکیٹس بھی ساتھ رکھیں گے اللہ آپ سب کا دستخفہ سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھائی پور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے میری نیٹس فیڈیو تک ملکیز